میں عزازی گفتگوف کے لیے دعوت دوں گا محترم محمد سلیمان متلم الکلم ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ 49 جیڈی تشریف لاتے ہیں محمد سلیمان الکلم ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ 49 جیڈی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ورسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم ذالک الكتاب لا ریب فی گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بہتر اور حادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر کتابِ حدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مختصر اندوسنا اور ترود اسلام کے بعد میں معززہ سارسہ اکرام اور معزز مہمانِ قرآنی آج میں آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے لگا ہوں وہ ہے عزمتِ قرآنِ کریم معززہ سامائین دنیا میں مختلف قسم کی کتابیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ کتابیں کسی ایک علم یا فن پر لکھی جاتی ہیں کوئی کتاب مذہب کے بارے میں ہوتی ہیں لیکن اس میں نفسی یاد کا تذکیرہ تک نہیں ہوتا کوئی نفسی یاد کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں اخلاقی یاد کی طرف شہرہ تک نہیں ہوتا کوئی اخلاقی یاد کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں سیاست کا ذکرہ نہیں ہوتا کوئی سیاست کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں عبادت کا ذکرہ نہیں ہوتا کوئی عبادت کے بارے میں ہوتی ہے لیکن اس میں ترین کا بیان نہیں ہوتا پھر ان کتابوں میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ شک و شعبہ سے پاک نہیں ہوتا لیکن آئیے میں آپ کا تعالیٰ میں کیسی کتاب سے کرواؤں جس کا حلب اپنے حفاظ جس کی ہر بات پکی جس کا ہر نظریہ شکو شعبہ سے بالاتر پھر یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں ہر نفید علم کی اثر بنات پائی جاتی ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے جی ہاں یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس میں تریخ بھی ہے قصت بھی ہے علم و واضح خطابت بھی ہے علم مراز بھی ہے الگرد اس قرآن میں خوش اور تر چیز ایسی نہیں جس کا بھیان قرآن مجید میں مجید نہ ہو یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے دنیا کے بہترین لوگ ہیں نبی کریم کا فرمان خیرکم من دعلم القرآن رواللما یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک قرآن پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں دسلے کیا دا کرتے ہیں یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس کی فائد کا ذمہ لگا ہے خودلی اور رمایا یہ قرآن ہی وہ عظیم کتاب ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنے ڈالا اسی قرآن کی بطولت ساری مہندرد بن گئے علیف کا چلواہ زمان کے رحمہ بن گئے اسی قرآن کو پکھنا دنیا تو بھروک بن گئے عثمان نے سنا تو دنورین بن گئے عمر نے سنا تو فروک بن گئے علی نے سنا تو حیدر کرار بن گئے معامیہ نے سنا تو قادمہ وحی بن گئے بلان نے سینے تلگایا تھا محسن محجر نبی بن گئے حمدہ تھا سادلہ بن گیا خالی تھا سادلہ بن گیا ان لوگوں کو یہ مکا اس لئے ملا کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنا امام اور اتنا مانا تھا اگر آج ہم بھی قرآن مجید سے دعلق جان لے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا راکھ راکی اسے دو سے نواز دے گا حقی میں میں یہی کہوں گا محسن کیوں نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دلوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں و السلام